تو دوستو آج کی سیوڈیو میں بات کریں گے جو تھرڈ پارٹی کمپنی پہ آپ کام کرتے ہو اس کے بعد کمپنی کا آن رول کم ملتا ہے سپوز آپ ٹیسیلز کے لیے اگر کام کر رہے ہو یا آپ وپرو کے لیے کام کر رہے ہو اگر آپ ایچیل کے لیے کام کر رہے ہو اور جب ان کا آن رول پیریٹ کتنا ہوتا اور کب آپ کو وہ اپنے پیرول پہ لیتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ ڈسکس کریں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی کمپنی ہو اس کے بارے میں کمپنی ہو یا کسی دوسری کمپنی کے آن رول پہ ہو اور آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے اگر کسی تھرڈ پارٹی سے کام کر رہا ہے وپرو کمپنی کے لیے اور کسی کلائنٹ شاید فرض کام کر رہا ہے سپوز وہ جن پرک ہو سکتا ہے یا تیل ہو سکتا ہے پüler patienل ہو سکتا ہے پہلیں آپ ان کا وپرو کا کلائنٹ شاید ہو گیا تو بیسکل ہوتا کہ ملتا ہے ایک ک پڑھانڈ پہ صعلے کے باظ تیذرام 50 hari ہیں میں قابل ملتا ہے اس کے advantage اور disadvantage بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جب آپ on roll پہ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑے سے کچھ points تو basically ہوتا کیا ہے جب بھی آپ off roll سے on roll پہ جاتے ہو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ exam conduct کراتے ہیں ہماری نورملی ایک exam ہوتا ہے اسی کے بیس پہ آپ کو on roll پہ hike ملتا ہے ہماری اسی کے بیس پہ آپ کو پیسے بڑھا کے ملتے ہیں جیسا آپ کا وہ exam گیا ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کا background verification پہلے بھی ہوا ہوتا ہے جب آپ on roll پہ جاتے ہو تب بھی آپ کا background verification ہوتا ہے اب میں بات کروں یہاں پہ advantage کے بارے میں یہ تو تھے disadvantage اب میں بات کرتا ہوں advantage کے بارے میں تو advantage میں کیا ہوتا basically جب آپ company کے on roll پہ جاتے ہو تو کیا ہوتا اس میں آپ کو salary almost double مل جاتے ہیں اگر آپ suppose 20,000 کی per month salary پہ job کر رہا تو آپ کو 35,000, 40,000 کے آج پاس آپ کو آرام سے مل رہے گی and company کے other benefits medical وغیرہ care facilities or shift allowances جیسے کہ night shift میں آپ کر رہے تو چار سو روپی اکسے allowances evening میں کر رہے تو 300, morning میں کر رہے تو 200 تو یہ آپ کو shift allowances بھی ملتے ہیں آپ کے gifts card بہت سارے ایسے benefit ہوتے ہیں جو آپ کے company کے on roll پہ ملتے ہیں وہیں پہ آپ کے disadvantage ہیں آپ کو exam بھی دینا پڑتا ہے کئی companies میں یہ میں نے دو تین companies میں دیکھا جہاں پہ آپ کو exam دیکھیں ان companies کا on roll ملتا ہے یہ ایک minimum time ہے max time آپ کے performance پہ بھی depend کر سکتا ہے آپ کام کیسا کر رہے ہو آپ کا behavior کیسا ہے آپ کا nature کیسا ہے اس پہ بھی آپ کا depend کرتا ہو سکتا ہے دو سال ہو جائے ہو سکتا ہے ڈائی سال ہو جائے ہو سکتا ہے تین سال چار سال اور وہ آٹھ سال بھی ہو سکتا ہے مطلب ابھی دیکھا جو max دیکھا گیا وہ around کچھ 8 years کا بھی ہو سکتا ہے مطلب آٹھ سال بھی آپ کو third party پہ کرنا پڑ جائے اور اس کے بعد پھر آپ کا contact renew ہوتا ہے مطلب ایک میں average بتا رہا ہوں ساتھ سے آٹھ سال کے بیچ میں contact third party کے contact آپ کا expired ہو جاتا ہے پھر سے آپ کا contact renew کرانا پڑتا ہے اگر آپ third party پہ ہی کام کر رہے ہو اور اگر آپ کو on roll مل جاتا ہے اس کے پہلے تو پھر اور بھی اچھی بات ہے یہ کچھ اسٹرکچر ہوتا ہے جب آپ third party سے on roll پہ جاتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سے چلیں چلیں سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا میں مل سب تنیرے کے ویڈیو میں tell and have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here